اسلام علیکم بری آپ دیکھ رہے ہیں افٹوپر میں ہوں گا مسئلہ اگر آپ امان میں کام کرتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو اپنے پاس امان میں بلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دو طریقہ کار ہیں دو طرح کے ویزا آپ کو ملتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے ارباب یا اپنی سپونسر سے اجازت لینی ہوگی اور پھر آپ کا ارباب یا آپ کا سپونسر آپ کی فیملی کے ویزا کے لیے آن لائن اپلائی کرے گا یا وہ امان کی فارن منسٹری سے رابطہ کرے گا اس کے بعد آپ کو دو طرح کے ویزا ملتے ہیں ایک ہوتا ہے تین مہینے کا ویزٹ ویزا اور ایک ہوتا ہے دو سال کا فیملی ویزا اگر آپ تین مہینے کے ویزٹ ویزا کے ویزا پر اپنی فیملی کو بلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کا میڈیکل نہیں لگے گا آپ کی فیملی کے جو افراد آ رہے ہیں ان کا میڈیکل کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ شادی شود ہیں اور اب بھی آپ کے بچے نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی وائف کا ویلڈ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے جس کی ختم ہونے کی مدد کم از کم چھ ماہ رہتی ہو اس کے بعد آپ کا نکاہ نامہ اصل نکاہ نامہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد جس روم میں جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس کا بزری کا بل اور ایگریمنٹ وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس کے بعد آپ یہ تینوں چیزیں آپ کا نکاہ نامہ آپ کی وائف کا پاسپورٹ اور جس کمڑے میں جس روم میں آپ رہ رہے ہیں اس کا بجلی کا بل اور ایگریمنٹ یہ تینوں چیزیں آپ امان کی فارن منسٹری کو بیجیں گے وہاں سے آپ اجازت لیں گے اور پاکستان میں پاکستان کی انٹیریئر منسٹری سے اجازت لیں گے اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کے بچوں کی ڈیٹ آف برت کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ ساتھ لگے گا اس کے علاوہ آپ اگر دو سال کے لیے اپنی فیملی کو امان میں بلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی فیملی کے افراد کو میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑے گی آپ کی فیملی کے افراد کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ دو سال کے لیے اپنی فیملی کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس پہ آپ کو اجازت ہوگی کہ اگر ایک ماہ بعد آپ کی فیملی پاکستان جانا چاہتی ہے تو وہ پاکستان جائیں گے آپ کو صرف اور صرف وہاں ٹکٹ کروانی پڑے گی دو سال تک آپ کا ویزا ویلیڈ ہوگا دو سال میں آپ جتنی دفعہ مرضی پاکستان جائیں اور پاکستان سے اور تین ماہ کے ویزٹ ویزا فیملی ویزا کے لیے آپ کو بیس ریال فیس ادا کرنی ہوگی اور دو سال کے فیملی ویزا کے لیے آپ کو تیس ریال امانی تیس ریال فیس ادا کرنا ہوگی اسی طرح کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ